اسلام علیکم میں ہوں فراہ حسن اور میں آپ کو جعوید پابریشرز میں خوش آمدیت کہتی ہوں آج ہم کٹس معاشرتی علوم برائی جماعت چہارم کا سبق نمبر چار خیبر پکتون خواہ کے اہم طریقی واقعات اور شخصیات کی مشک کو حل کریں گے دیئے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا جواب صفحہ نمبر بہتر پر موجود ہے سوال نمبر دو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ زادی کیوں لڑی گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا جواب صفحہ نمبر بہتر پر موجود ہے سوال نمبر تین سیول نافرمانی کی تحریک کب اور کس نے شروع کی سوال صفحہ نمبر تہتر پر موجود ہے دیئے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں سیول نافرمانی کی تحریک کب اور کس نے شروع کی جواب صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے دیئے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں طریقہ خدائی خدمت اگار کے بارے میں تفصیل سے لکھیں جواب صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے نمبر دو کرنل شیر خان کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں جواب صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں نمبر ایک خوشحال خان خٹک 1613 میں پیدا ہوئے نمبر دو طریقہ خدائی خدمت اگار 1929 میں شروع ہوئی نمبر تین طریقہ سیول نافرمانی 1930 میں شروع ہوئی نمبر چار مولانا عبدالقادر 1905 میں پیدا ہوئے نمبر پانچ احمد فراز سید احمد 1939 میں پیدا ہوئے نمبر چھے احمد فراز سید احمد 1939 میں پیدا ہوئے نمبر چھے قاضی حسین احمد 1938 میں پیدا ہوئے صحیح جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں خان عبدالقفار خان پیدا ہوئے 1890 سردار عبدالرب نشتر دفن ہے کراچی میں کنر شیخ خان پیدا ہوئے 1970 میں اتضاد احسن کو تمگاہ شجاعت سے نوازا گیا 2015 میں سرگرمیا اس سبق میں دیئے گئے اہم تاریخی واقعات کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں صوبہ خیبر پختون خواہ کی اہم شخصیات کا تصویری چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں یہ ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ